موسیقی اسلام علیکم پاپولر نیوز کے ساتھ میں ہوں رابیہ رفیق آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کی ہیڈلائنز پر وزیراعلا پنجاب کی ہدایت پر ایڈس کا تھانا موترہ میں عوام کے مسائل کے فوری حل کے لیے اور ان کی شکایات سننے کے لیے کھلی کچہری کا انعقاد کیا گیا جس میں ایس پی انویسٹریگیشن سیالکورٹ عبداللہ اور ڈی ایس پی ڈس کا شاہد نواز وڑائچ اور ایس ایچو تھانا موترہ ندیم اشرف نے شرکت کی علاقہ کی عوام نے اپنی شکایات اور مسائل سے پولیس افسران کو آگاہ کرتے ہوئے کہا کہ علاقہ میں منشاعت فروشی چوری رہزنی اور ڈکیتی کی بھرتی ہوئی وارداتوں سے عوام ادم تحفظ کا شکار ہے ان واقعات کو فوری طور پر کنٹرول کرنے کی اشد ضرورت ہے اسسٹنٹ کمیشنر مان سیرہ مستلت فاہد نے ہمراہ ڈسٹرک فوڈ کنٹرولر شوکت سلطان کے کالش دو رہا کے مقام پر مختلف فیکٹریوں کا معاینہ کیا ناکس اور غیر میاری میٹیریل کے استعمال گندگی کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے تین فیکٹریوں کو موقع پر سیل کر دیا اسادزہ کسی بھی معاشرے کے مابار ہوتے ہیں قوم نئی نسل میں اپنے اقدار اور روایات کی تشکیل جن اداروں کے ذریعے کرتی ہیں ان میں اسادزہ سر فہرست ہیں نئی نسل کو حروف شناسی سے لے کر قومیوں ملیوں امنگوں سے ہم آہنگ کرنے تک اسادزہ کا کردار غیر معمولی ہوتا ہے اس طبقے کے احترام بنیادی ضروریت کے تکمیل اور انہی قومی تقاضوں سے بہراور کیے بغیر مستحکم اور خوشحال پاکستان کی تعمیر ایک خواب رہے گی آج آدم پورا کے ہائی سکول میں اسادزہ کی عظمت کو سلام پر ایک آلشان پروگرام ہوا جس میں زلہ سوہوتور کے ایڈوکیشن آفیسرز اور اسادزہ نے بھرپور شرکت کی کلور کورٹ کے نواہی علاقہ روڈی میں گورمنٹ گرلز ایلیمنٹری سکول کے سامنے سیوریج کا گندہ پانی جامع ہونا شروع ہو گیا شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا اس حوالے سے مزید جانتے ہیں بلال رضا کی اس ریپورٹ میں جی بلکل میں سکھ موجود ہوں ڈسٹر بکھر کی تحصیل کورٹ کے نواہی علاقہ روڈی میں جہاں پہ گورمنٹ گرلز ایلیمنٹری سکول کے سامنے سیوریج کا گندہ پانی جمع ہونا شروع ہو گیا جو سربا سکول میں تعلیم کے حوالے سے آتی ہیں تو وہ بھی اسی گندے پانی سے گزر کیا آتی ہیں مزید اس حوالے سے یہاں پہ مکین علاقہ سے بات کریں گے جی سر بتائیے کہ آپ کو مسئلہ کتنے عرصے سے درپیش ہے اور آپ کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تقریباً دو تین ماہ ہو گئے ہیں یہ مکمل طور پر سیوریج باندھا ہے ہم نے بار بار ٹی ایم سے بھی مطالبہ کیا ہے اور ڈی سیو صاحب سے بھی مطالبہ کیا ہے اور حفیظ صاحب سے بھی مطالبہ کیا ہے کہ اس کا یہ درینہ مسئلہ ہے اس پر پانی جمع ہو جاتا ہے اور ڈینگی کا بہت بڑا خطرہ ہے پرائے مربانی اس مسئلے کو جالدالجال حل کیا جائے پپلا حافظ والا سے روڈی تک جانے والا روڈ روڈ پھوٹ کا شکار آئے روز حادثات معمول بن چکے ہیں کئی قیمتی جانوں کا زیابی ہو چکا ہے لوگ منٹوں کا سفر گھنٹوں میں تیہ کرنے پر مجبور مزید جانتے ہیں حفیظ اللہ خان نیازی کی اس ریپورٹ میں جی بالکل ہم اس وقت حافظ والا روڈی روڈ کے اوپر مجود ہیں یہاں ہم پر جو صورتحال ہو چکی ہے وہ جگہ دگہ سے ٹھوٹ بھوٹ کا شکار ہے اور جگہ دگہ سے گھڑے پڑ چکے ہیں جس کی وجہ سے تیفے کو مشکلات کا سامنا ہے ہمارے پاس ایک شہری موجود ہے ہم انٹ سے پوچھتے ہیں کہ وہ اس روڈ کے بارے میں کیا کہتے ہیں سلام علیکم ہماری گورمنٹ سے بزارش ہے کہ جی روڈی روڈ کے ساتھ نیوز روم سے فی الوقت اتنا ہی مزید با خبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے پاپولر نیوز